ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے باتیں اگر درست ہوں تو اس کی تو کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن اگر خلاف واقعہ ہوں تو ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے میں پہلی بات تو میں یہ ذرہ سے موضوع سے ہٹھ کے چودہ اگس کو ایک کام ہوا کراچی قائد اعظم کے مزار کے باہر عموماً وہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں خاص طور سے پی ایمیل این مسلملی کے وہاں پہ وہ اپنے کیمپس وغیرہ لگاتی چودہ اگس کے حوالے سے تو وہاں پہ ہمارا جو کیمپ لگاوا تھا ہمارے وہاں پہ وہ ہیں خاجہ تارک نظیر اور دیگر لوگ ان لوگوں نے لگایا تو اس کی سوشل میڈیا پہ پوری ویڈیو کلپ موجود ہیں کئی باقاعدہ پولیس آئی ہے انہوں نے جھنڈے اکھاڑے ہیں وہاں پہ ہمارے پارٹی کے پاکستان کے جھنڈے اکھاڑے ہیں وہاں سے وہاں سے انہیں دھمکیاں دیئے ہیں اور انہوں نے کہا وہ ساری آوازیں آپ سننے سوشل میڈیا پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کا بھی لگاوا ہے کیمپ اگر ہم نے لگا لیا ہم تو ہر سال لگاتے ہیں پی ٹی آئی نے ابھی ایک آت سال سے لگانے شروع کیا ہے تو آپ نے اگر بندی کرنا ہے تو پھر سب کے بند کریں لیکن انہوں نے صرف ہماری پارٹی کا اٹھا کے اور وہاں پہ باقاعدہ چیزوں کو نقصان پچایا اور دھمکیاں دی کہ ہم تو میں ابھی لے جائیں گے تھانے اور گرفتار کریں گے فلانا تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم یہ چودہ اگس کا مسئلہ ہے اور چودہ اگس کا جو ایشو ہے وہ پاکستان بننے کی بات ہے لیکن آج کل تو پاکستان کو بگاڑنے کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو شاید اس لیے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے کیمپوں کو اکھاڑا اور اکھاڑ دیا وہ کیمپ نہیں رہنے دیا اس کے بعد یہ وہ اکھڑے ہوئے کیمپ کی بھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے تو یہ بڑا سیریس سشو ہے اس کے علاوہ میں ایک بات آج میں نے میں جس وقت ٹی وی میں نے لگایا تو ایک درجن سے زیادہ وزراء وہاں پہ وفاقی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کوئی اپنی کہانیاں سنا رہا تھا کہانیاں میں اس لیے کہوں گا کہ ایک وزیر نے کہا جی یہ جو بلو اکانومی ہوتی ہے وہ فلانا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ دنیا میں تیس ویلین ڈالر کی ہے اور یہ سنانے کے بعد چلے گے بھائی تم یہ بتاؤ ہماری بلو اکانومی کتنے کی ہے دنیا میں ہوگی تیس ویلین ڈالر کی لیکن آپ کتنی کر رہے ہیں کچھ نہیں اور خیر میں اور بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب میں نے پریس کانفرنس میں تھوڑا سا غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پچھلے دنوں کافی جو خبریں آ رہی تھیں کوئی کسی نے کسی کو مکہ مار دیا ہے کسی کی قصے لڑائی ہو گئی ہے اس سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس کو مانا گورنمنٹ نے کہ کچھ وزراء کی جب لڑائی ہوئی تو خود پرائم منسٹر نے ایک وزیر کو پکڑ کے وہ دور لے کے گئے اس کو یہ ساری باتیں نوٹ ہوئی ہیں اس کی کوئی تردید نہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے لڑائییں جھگڑیں ہیں تو میرا خیال ہے انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ ذرا یک جاتی کا اظہار کریں تو وہ بہت سارے یہ کبھی ہوئی نہیں ہے کہ درجن وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ باتیں وہ کیا بات کریں گے تو پھر میں شاید اس نتیجے پہ پہنچا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اس ملک کے لوگوں کو احمق نہ سمجھیں وہ ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں کسی مکان میں اگر چھے بھائی رہ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے ماں باپ کی لڑائی ہو بجلی کٹی ہوئی ہو مہنگائی کی وجہ سے بچوں کو کھانا دینے کی پوزیشن میں ماں باپ نہ ہو اور مکان کے اوپر یہ لکھ دیا ہے جائے داروس سکون یا اتحاد منزل تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ آج اتحاد منزل میں نے اور داروس سکون والوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بے وقوع بناتے ہیں اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چھے بھائیں ایک بات آپ انہیں کہیں کہ جھوٹ مت بولا کریں اور میں آجدہ سے اب جو جھوٹ بولے گا میں پریولیج کمیٹی میں لے کے جاؤں گا ان کو یہ کوئی مزاق انہوں نے بنایا ہے مثلا کہہ رہے ہیں جی مئیشت ترقی کر رہی ہی یا تم معیشت کو سمجھتے ہو 5.8 پہ آپ کو ڈی ڈی پی ملی ہے آج مائنس 4 پہ پہ پہنچ چکی اور آپ کہہ رہے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے آپ کو 53 رپے کلو پہ چینی ملی تھی آج 110 پہ پچھا دیا آپ نے آپ کہہ رہے ہیں ملک ترقی ملک ترقی کیسے ملک ہوتا کیا آپ کو پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے ریاست ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اس میں لوگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے کچھ منتظم ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں آپ ذرا اردگرد تو دیکھیں بڑی مثالیں دیتے ہیں پچھلے پندرہ پندرہ بیس سال سے کھانے پینے کی چیزوں کوئی قیمتے نہیں بڑی یہاں پہ کوئی چیز گھی لے لیں چینی لے لیں ڈالے لے لیں آٹا لے لیں کوئی چیز گھی اور اس سارے پھر یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ایماندار ہیں یا تمہا جی وہ غریب ایماندار ہو آٹا میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں کرپشن کرتے ہوئے چینی میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ہم نہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ خود کمیٹیاں بنا رہے ہیں آپ خود ایک بندے کو بھگا جاتے ہیں اپنے نمبر ٹو کو پارٹی کہ لنڈن اور پھر آپ کرتے کیا کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی کی ریپورٹ آتی ہے تو اس کی پھر تطہیر کی جاتی ہے کہ اب اس میں فلاں فلاں کو شامل کر دو یہ سارے ڈیلیٹ ایکٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں کتنوں کے خلاف ایکشن کیا آپ نے پھر کہتے ہیں جی پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ مطلب کہ انہوں نے بڑا دورا حال کر دیا بڑی کرپشن کی وہ عجیب و غریب پچھلی حکومتیں تھی کہ وہ کرپشن کر رہی تھی چینی ترہ 50 روپے تھی پٹرول 103 روپے تھا آٹا 35 روپے تھا یہ بڑی اماندار حکومت ہے یہ کرپشن کرتے ہی نہیں ہیں اس کے باوجود جو ہے پٹرول کہاں پہنچ گیا ہے ڈالے کہاں پہنچ گئی ہیں جی کہاں پہنچ گیا ہے آٹا کہاں پہنچ گیا ہے کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ نے کوئی کرپشن بھی نہیں جی کرپشن کا الزام دوسروں میں لگاتے ہیں بھائی اگر دوسرے کرپشن کرتے تھے تو آپ کرپشن کریں یا نہ کریں آپ تو کرپشن کرتے بھی نہیں ہے ویسے اس لیے آپ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں آپ کرپشن کو عبادت سمجھتے ہیں اس لیے آپ کرپشن نہیں کرتے ہیں ورنہ مجھے بتائیں جنابے چیئرمن یہ کرپشن نہیں کرتے عوام کا جینہ دور کر دیا ہے انہوں نے لوگ روٹی نہیں کھا سکتے بچے رو رہے ہیں چین ہی نہیں ملتی دوائی نہیں نہیں ملتی ڈالیں نہیں مل رہی گھی نہیں مل رہی پٹرول نانگا ہو گیا ڈبل سر ہی زیادہ اور انہیں برا کہتے ہیں جن کے زمانے میں پٹرول اور ڈالر کی قیمت کہاں پہنچا دی اور کہتے ہیں پچھلی بھائی پچھلی پچھلی تو ایک سو تین پہ رکھی ہے انہوں نے چار سال اور آپ پچھلی حکومت کے نقشہ قدم پہ تو اگر چلے نا تو ڈالر کی قیمت ایک سو تین ہوتی آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیوں کو ٹھیک کر کے دکھائیں سر مجھے دو چار منٹ دے دیں مہربانی مشاہد صاحب دیکھیں آپ کوئی ٹو لائن ڈسکس کریں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس میں ایک ایک گھنٹے تقریریں نہیں ہو سکتی ہیں پلیز بات کیے پبلک امپورٹنس کی نہیں ہے بتائیں جی مشاہد صاحب اب آپ کو میں کیا کہہ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے جو ابھی تقریر ہو رہی ہیں وہ پبلک وہ لیٹر آف داؤوس ڈسکر لیٹر آف داؤ پوزیشن کو ایک استقاق ہے اس پہ آپ نہ بولیں وہ دونوں جب چاہیں جس وقت چاہیں بات کریں میں نے بات میں نے بات میں نے کوئی بلاؤں میں اس پہ بولوں کو جی بتائیں جی بتائیں جی بہتا ہوا کھڑے ہو کے بات کریں گے میں سنوں گا لیکن یہ جو بولیں گے اس پہ تو میں بولوں گا یا اس پہ بھی نہ بولوں اس پہ تو میں بولوں گا نا بھائیان اور یہ اگر غلط بیانیاں کریں گے یہ پچھلی حکومتوں کو دو سال گزار دی ہیں ان سے اس لیے کچھ ہوتا نہیں ہے جناب چیرمنٹ ہوگا میں تو یہ کہتے ہی نہیں یقین کریں یہ بزار میں نکل نہیں سکتے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ تقریر کھڑے ہو کے راجہ بزار فوارہ چوک میں گرے میں ان کے ساتھ جاؤں گا لیکن یہ نہیں جائیں گے یہ اس لیے نہیں جائیں گے انہیں پتہ ان کا حشر کیا ہونا میں اس حال میں فیصلہ کرا سکتا ہوں کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے اس حال میں بیٹھ کے فیصلہ کرا سکتا ہوں ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں یہ جو سارجرٹ آمز بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ جو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کو بلائے انہیں کہیں قرآن پہ آت رکھو بتاؤ کہ مہنگائی کتنی ہے کمارا گزارہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ابھی فیصلہ ہو جائے ان بلائے ان کو یہ سینٹ کے لوگ ہیں نا یہ سنتے ہیں ہی نا ہر بات بلائے انہیں کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں یہ کھانا سستا تھا تنہائیں بڑھتی تھی یہ اچھا مہنگائی کر رہے ہیں تنہائیں بھی نہیں بڑھا رہے ہیں جنابے والا میں تو کہتا ہوں یہاں فیصلہ کر رہے ہیں آپ چھوڑے آپ کام فقارہ چوک میں جائیں گے یہ تو جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا انشاءاللہ تعالی ایک اور بات یہ پی ٹی وی کا کوئی کیمرہ میں نہیں ہاں پہ کھڑا باؤ ہوگا پی ٹی وی میں کل پھر انہوں نے اسینشل سروسیز ایکٹ لگا دیا ابھی اپنے میڈیا سینٹر کے چھے بندے انہوں وہوں نے ایم وان اور ایم ٹو پہ بڑھتی کی ہیں جن کے اٹھ 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 سلاک روپہ ترناہیں اور ایسینشل سروسیز ایکٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزید وہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں ہیں یہاں یہ میں تو کافی عرصے کا لگا ہوئے پی آئی اے میں تو جو تبائی بھیری ہوئی ہے انہوں نے اور یہاں جھوٹ بولتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آشاء رضا ہے نہیں یہاں پہ اب کوئی جھوٹ بولے اس کو پریویلیج کمیٹی میں بلائیں ان کو ننگا کریں ننگا ایسا ننگا کریں کہ ساری دنیا ان کو دیکھے بھائی آپ سچ بولے تینکیو مشہد صاحب آپ پارلیمنٹری ہیں نا آپ اپنی اپنا اپنا خیال کریں اپنی عزت کریں بڑی میرمار ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں بہنگائی ہم چھے پرسنٹ پہ دیکھے گئے آج پندرہ پرسنٹ پہ آپ کریں ملک ترقی کر رہا ہے معیشت ترقی کر رہی ہے آپ نے کہا ایک کروڑ نوگلیے دیں گے نہیں دیا آپ نے آپ کہہ رہے ملک ترقی آپ دے ہی نہیں سکتے آپ دیں گے آپ نہ اہل لوگ ہیں آپ صرف پریس کانفرنسے کر سکتے پندرہ پندرہ بندے بٹھا گیا آج تک پریس کانفرنس سنیے وفاقی وزیر اس کا مطلب ہے کوئی وزیر کام ہی نہیں کر رہا سوہا ہے پریس کانفرنس کے اور پریس کانفرنس کر کے سمجھتے ہیں کہ پبلک نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا ہے پبلک تینکیو جہاں سارا ہو جائے تھنڈا یہ گھروں سے نکل آئے تو مجھے پکڑ دیجئے گا انہوں نے جو کچھ اس پبلک کے ساتھ پریس کانفرنس